یہ سب سے اہم سوال ہے ہمارے میڈیا بھائی بھی کافی اس کے اوپر بیچے لیں تحفظات ریزرویشن یہ بڑا اہم سوال ہے یقیناً خوم ترقی کرتی ہے نا ضرور ریزرویشن سے ترقی کرتی ہے یہ ریزرویشن ہماری پالسی تھی تیارس پارٹی دوہزار ایک میں خائم ہوئی تھی سفتہ ویس اپریل دوہزار چار میں ہم کانگریس سے الائنس کرے تھے کیونکہ ہمیں کیا چاہیے تھا تیلنگانہ چاہیے تھا تیلنگانہ ہونا تو بل پارلیمنٹ میں پاس ہونا ضروری ہے ہم آگے سترہ ایم پی کیا کر سکتے تھے سہو سال بھی لڑتے رہیں گے نا تو نہیں لے سکتے تیلنگانہ سی ایم صاحب نے پہلے کانگریس سے الائنس کیا کانگریس کے اندر کانگریس کا مینفیسٹو تھا ہمارا اپنا مینفیسٹو تھا ہمارے مینفیسٹو میں سی ایم صاحب نے ٹوال پرسنینٹ ریزرویشن کا دینے کا اعلان کیا تھا مر کانگریس کے مینفیسٹو میں نہیں تھا اب ہم لوگ کیا ہے ہم سے وائدہ کیا تھا کہ ہم دو سال میں آپ کا تیلنگانہ دیں گے ہم ان کے ساتھ دو سال تک رہے ہمارے سارے مینسٹر سارے امیلے خود کیسی آر صاحبی ریزین کر دیا تھا اب ریزین کے بعد تو الیکشن آتا ہے سی ایم صاحب کریم نگر سے پھر ایم پی لانے تھے سارے مینسٹروں کے ساتھ تیلنگانے کے ساترہ مینسٹروں کے ساتھ اور کچھ ایم پیوں کے ساتھ کیسی آر صاحب کے خلاف کیمپنگ کرنے کریم نگر آئے تھے اس وقت ہوا کہ ہم جب بارہ پرسنٹ کی بات کریں مسلمانوں کو اٹھ لینے کے لیے کاغنے سے جب وائدہ کیا کہ ہم بھی پانچ پرسنٹ دیں گے پانچ پرسنٹ کا وائدہ کرنے کے بعد الیکشن ہوگا جو سیٹے ہم جیتنے تھے جیتی انہوں جو جیتنے کے سیٹ جیتے مگر اب پانچ پرسنٹ کے لیے کوشش کرتے رہے اس کے بعد وہ بولے کہ نہیں پانچ پرسنٹ دیں گے چار پرسنٹ دیں گے میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کل نے بی جے پی نے اعلان کیا یہ سپریم گورٹ سے جو ہستے ہیں نا ہم ہٹا کے چار پرسنٹ ضرورشنٹ بھی پرخواست کروا دیں گے وہ تو صحیح ہے بی جے پی کا ایجنڈا ہے میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کیونکہ ہمارے میڈیا جو انٹریکشن ہوتے ہیں نا وہ سارے پارٹوں سے بات کرتے ہیں سارے لڑوں سے بات کرتے ہیں ہم نے کیا کیا ٹویل پرسنٹ کے لیے ہماری حکومت آئی ہم صدیر کمیٹی بڑھائی سمید صدیر کمیٹی کی ریپورٹ آنے کے بعد ہم وہ بل اسمبلی میں لائے اسمبلی کے بعد وہ بل پاس کرنے کے بعد کاؤنسل میں پاس کرے اس کے بعد گورننس سے اپروہ لیے وہ پارلیمنٹ کو مودی صاحب کو پرائیم اسپیک بھی جائے مگر ہم کو ایک انتہا کیا اور ہم کو اس وقت نہیں معلوم تھا دوہزار چار میں کہ ہم جب پاور میں پہلے تو ہم کو پاور میں آنا ہی نہیں معلوم تھا ہم کو ایک ہی معلوم تھا ہمارا تلنگانہ ہم لینا ہے جب کانگریس پاور میں آئی ڈیفنیٹ دوہزار چار سے چودہ تک ہم اس کے لیے بھی اپریشیٹ کریں آپ دیجئے پانچ پرسنٹ کیوں وہ لوگ اسمبلی میں نہیں لائے کیوں کاؤنسل سے پاس نہیں کروائے کیوں گورننر سے اپروہ نہیں لیے اگر ان کی دلی میں بھی ان کی حکومت تھی گلی میں بھی ان کی حکومت تھی اگر وہ پانچ پرسنٹ بھی پارلیمنٹ میں پاس کر دیتے نا اس لیے میں کہتا ہوں کہ انسان کی نیت اچھی ہونا چاہی پانچ پرسنٹ بھی اسل میں پاس کر دیتا نا اللہ کا شکر ہے وہ چار پرسنٹ سے بھی فائدہ ہوا ہے میں نہیں نہیں ہوئیتا ہوں اگر پانچ پرسنٹ اسمبلی میں پاس کر دیتے وہ ریزروشن لائف لانگ کے لیے ہو جاتا کچھ دن پہلے پارلیمنٹ میں کیس آیا تھا سی ایم صاحب نے خود مجھ سے بات کی مجھے کہا محمود بھائی یہ ریزروشن کسی طرح خائم رہنا چاہیے میں نے سپریم کورٹ کے بڑے بڑے وکیلوں سے بات کیا سی ایم صاحب نے کہا ایک سے دس وکیل لگائیے سو کوڑ بھی خرچہ ہوتے نا یہ ریزروشن برخواست نہیں ہونا چاہیے خائم رہنا چاہیے یہ کہنے والا کوئی لیڈر ہے تو وہ کیسی آ رہے ہیں اور آج ہم کو کہتے ہیں کہ ہم بارہ پرشنٹ کیسا دیں گے آپ جانتے ہیں آپ پاس پرشنٹ بھی ہمارے دباؤ پہ دیئے اگر تیارس پارٹی نہیں بنتی نا مسلمان ریزروشن نہیں دیتے تھے مسلمانوں کو ہماری دباؤ پہ آ کر وہ چار پرشنٹ کا ریزروشن بل پاس اسمبلی میں پاس کیا کاؤنسل میں پاس نے کیا جیو پاس کیا جیا جیو کو کسی نے چالنج کیا آج سپریم کورڈ میں مسلمان آٹکا ہوا ہے اور ہم آج پوچھنا چاہتا ہوں نا بھئی آج بھی ڈکھلے کر سکتے ہیں نا ٹویل پرشنٹ آپ شے پینڈ بتا رہے ہیں آٹ پینڈ بتا رہے ہیں دس پینڈ بتا رہے ہیں الگ بات ہے آپ ریزروشن دینا مسلمان سے ہم تائد کرتے ہیں ہماری سنٹر میں گورنمنٹ آئیں گے ہم ضرور ٹویل پسنٹ ڈیزروشن دیں گے اور ایک بات بتانا چاہتا ہوں میں ہم فیوچر میں کبھی بھی مر جائیں گے مگر بی جے پی سے آلائنس نہیں کریں ہم وہ پارٹی سے آلائنس کریں گے ہماری سپورٹ سے بن سکتی ہے تو ہم سو فیصد سکولر پارٹی کو سپورٹ کریں گے اور جب یہ ایجنڈے میں رکھیں گے ہم نے ٹویل پرشنٹ کا وائدہ کیا تھا اس کا بل پاس کیجئے اگر کوئی اتراز کرتے ہیں تو ایک دو پرشنٹ کم زیادہ پر مان لیں گے مگر مسلمان کو چار سے آٹھ دس پارہ پرسنٹ تک پورا پورا حق دلانے کے لیے ہم مکمل کوشش کریں گے